اسلام علیکم دوستوں کیا حال چالیں آپ کے خیرے سے ہیں آج آپ کو ایک نئی چیز دکھانی ہے میں اس وقت پیٹھا ہوں فلوریڈا میں فورٹ لارڈرڈل میں ایک جگہ ہے جو کہ فلی مارکٹ کے نام سے مشہور ہے یہ مارکٹ ہوتی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں آپ کہہ لیں جیسے صدر میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کافی ساری چیزیں ملتی ہیں یوسٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں نئی بھی ہوتی ہیں اسی طرح یہاں پر بھی یہ مارکٹ ہے اور یہاں پر بڑا عجیب منظر میں نے دیکھا کہ فرس ٹائم میرا آنا ہوا ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتائے گے میرا جیولری کا کام ہے تو میں نے کہا چلو یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں لگا کے دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے تو کرسمس کے سیزنیں یہاں پہ ہیں تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ ڈرائیوین سینما ہے یہ آپ کو بڑے بڑے وائٹ بورڈ نظر آ رہے ہوں گے یہ ڈرائیوین سینما ہے اور یہاں پہ موویز لگتی ہیں لوگ آکے یہاں پہ مووی دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ موویز لگتی ہیں تو جس طرح ہمارے وہاں پہ کراچی میں تھا اس طرح کا یہاں پہ یہ ڈرائیوین سینما ہے اور ڈی ٹائم پہ یہاں پہ یہ مارکٹ لگتی ہے اس کے بعد سب کلین ہو جاتا ہے شام چار بجے صبح میں چھ سات بجے یہ سٹارٹ ہوتی ہے مارکٹ اور شام میں سب کلین ہو جاتا ہے یہ تو یہاں پہ آج میں نے کہا چلو میں آتا ہوں تو آج میں پہلے آیا یہاں پہ سرڈے ہے آج میں آیا وزٹ کرنے کیلئے سرڈے سنڈے دو دن ایسے ہوتے ہیں جو مارکٹ یہاں پہ اچھی ہوتی ہے باقی عام دنوں میں مارکٹ بہت سلو ہوتی ہے تو اب سرڈے والے دن میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں نے آکے تھوڑا سا جائزہ لیے جگہ کا تو بندوں سے پوچھا تو لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہاں پہ آپ کو آنا پڑے گا رات کے گیارہ بجے مجھے سٹال لگانا ہے کل صبح میں ساتھ بجے چھ بجے ساتھ بجے سے مارکٹ اوپن ہوتی ہے اور مجھے گیارہ بجے اس بندے نے ایڈوائز کیا کہ اگر آپ کو اپنے مطلب کی جگہ چاہیے ایکچولی اگر آپ کو جگہ چاہیے تو آپ رات میں گیارہ بجے آؤں تو میں ابھی یہاں پہ گیارہ بجے آیا ہوں پہنچا ہوں گیارہ بجے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ حال دیکھیں آپ یہاں لائن لگی ہوئی ہے لمبی اور میرے پیچھے جو ہے وہ مزید گاڑیاں لگ گئی ہیں اور اس وقت میرے پیچھے تقریباً پانچ سے سات گاڑیاں لگی ہوئی ہیں بلکہ زیادہ ہیں آئی تنگ اور آگے تو آپ نہ ہی پوچھیں یہ پور آگے ایسے جو ہے نا وہ کربوری لائن پوری آگے تک جا رہی ہے اور لوگ یہاں پہ گاڑیوں میں اپنی سو رہے ہیں اپنے ساتھ بلینکٹ اور کمفرٹر جو بھی چیز ہیں موسم اچھا ہے تو گاڑی آپ کو آن نہیں رکھنی پڑ رہی ہے گاڑی کا آپ نے شیشہ تھوڑا سا کھول دیا اور آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تو میں بھی اپنے ساتھ یہاں پہ کمفرٹر اپنا لے کے آیا تھا کہ دیکھوں گا کیا سیٹنگ ہوتی ہے سونے کی تو کبھی ایسا ہوا نہیں اتفاق کے گاڑی میں سونا نہیں ہوا تو دیکھیں اب نیند آتی ہی نہیں آتی تو یہ سارا سلسلہ ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں اور دیکھیں کیسا رہتا ہے ایکسپیرینس میرا یہاں پہ اور صبح چھ بجے سے شاید مارکٹ سٹارٹ ہوگی یہاں سے ابھی آگے گاڑیوں میں ہی ایسے آگے نکلیں گے اور یہاں سے شام میں صبح میں چھ بجے پانچ بجے چھ بجے یہ اوپن کرتے ہیں وہاں سے آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے وہاں سے جا کے بھر ٹیبل کی سیٹنگ کروانی پڑتی ہے اور وہ آپ کو ٹیبل کے پیسے چارج کرتے ہیں جگہ آپ نے خود سیلیکٹ کرنی ہے اپنے حساب سے اگر آپ کو جہاں جگہ مل جائے آپ وہاں لے لیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو اوپر جو ہے وہ ٹینٹ ملتا ہے اور یہ ان کی طرف سے ہوتا ہے کمپلیمنٹری تو باقی یہ چیزیں ہیں کہ پانی وانی کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے آنی ہیں اور واش روم کا یہاں پہ انہوں نے سیٹنگ کیوئی ہے اگر آپ کو واش روم ہے تو یہاں پہ پورٹیبل واش روم جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ جا کے آپ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سلسلہ ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جو مجھے نظر آ رہا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے بالکل کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لوگ اپنی گاڑیوں میں ونڈو نیچے کر کے بیٹھے ہیں میں سکون سے الحمدللہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ کوئی آکے لوٹ لے گا ان کو یا کوئی ایسا سلسلہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں صبح میں دکھاؤں گا کہ صبح کا ویو کیسا ہے یہاں پہ اور کیا سلسلہ ہوتا ہے یہاں پہ جب تک کے لئے خدا حافظ